بسم اللہ الرحمن الرحیم پہر دستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ ٹو سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹو سٹیشن کے اندر ڈیٹا ایمپورٹ کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی مایکروسافٹ ایکسل فائل کو اوپن کر رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے پوائنٹ میں نے سائٹ سے ریڈ کی ہوئے ہیں میں نے اپنی اس فائل کو سب سے پہلے سی ایس وی فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہے سی ایس وی فائل میں کنورٹ کرنے کے لیے فائل کی ٹیپ میں جاکہ سیو ایس بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس سیو ایس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی میں اپنی فائل سیونگ لوکیشن ڈیسٹاپ سلیکٹ کرنے کے بعد فائل نیم ایس بیلٹ ایف جی ایل کو کانٹینیو کرتے ہوئے سیو ایس ٹائپ میں ڈراب ڈاؤن بٹن پر کلک کرتے ہوئے سی ایس وی کامٹ ایلی میٹڈ فارمیٹ کو سلیکٹ کرلوں گا فارمیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد سیو بٹن پر کلک کرنے سے ہماری فائل ڈیسٹاپ پر سی ایس وی کامٹ ایلی میٹڈ فارمیٹ میں سیو ہو جائے گی اس لیے اب ہم چلتے ہیں ڈیسٹاپ کی طرف ڈیسٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس بلڈ ایپ جی ایل کے نام سے میری سی ایس وی فائل موجود ہے تو اس کے بعد میں اپنا سافٹ ویر سوکیہ لنک کو اوپن کر رہا ہوں سوکیہ لنک کے اندر ڈیٹا کے ٹائپ میں جا کر میں نے ٹوٹ سٹیشن آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی فائل کو امپورٹ کرنا ہے فائل امپورٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنی فائل کا فارمیٹ چوز کر لینا ہے تو میری سی ایس وی فائل کا فارمیٹ نارڈ ایس ٹین سینٹ ہے اس کے بعد میں اپن ڈیٹا بٹن پر پلک کروں گا تو نیو اپن ہونے والی وینڈو میں ڈیسٹاپ آپشن پر جا کر آل فائل فارمیٹ سلیکٹ کرتے ہوئے مجھے میری فائل شو ہو جائے گی تو یہاں سے میں ایس بلڈ ایف جی ایل سی ایس وی فائل کو سلیکٹ کروں گے تو میری فائل سوکیہ لنک کے اندر لوڈ ہو جائے گی فائل ایمپورٹ ہونے کے بعد ہم نے ایکسپورٹ بٹن پر پلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس مختلف فارمیٹ شو ہو جائیں گے ایس ڈی آر فارمیٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایس ڈی آر 33 کو سلیکٹ کرتے ہوئے اوکے بٹن پر پلک کریں گے تو ہماری فائل ایس ڈی آر فارمیٹ میں ہمارے پاس سیو ہو جائے گی میں اپنی فائل کو ڈیسٹاپ پر ایس ڈی آر فارمیٹ میں سیو کر رہا ہوں اس ڈی آر فائل ایٹ میں فائل کو سیو کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈسٹاپ کی طرف اس کٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس بیلڈ ایف جی آر کے نام سے میری اس ڈی آر فائل موجود ہے میں نے اپنی اس فائل کو کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس بی لگا کر کمپیوٹر کے اندر کاپی کر لینا ہے اور اس کے بعد یو ایس بی کو ٹور سٹیشن میں انسٹ کر کے ڈیٹا ایمپورٹ کریں گے میں نے ٹور سٹیشن کے اندر یو ایس بی انسٹ کر لی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ٹور سٹیشن کے ڈسپلے کی طرف سی ایچ کے کے نام سے ابھی میری جاب ایکٹیو ہے میں اپنی جاب کو چینج کر رہا ہوں ڈیٹا کے آپشن میں جا کر جاب لسٹ اوپن کر لوں گا جاب لسٹ میں میں اپنی کوئی بھی ایمٹی جاب سیلیکٹ کر رہا ہوں جاب فور کے نام سے میری ایک جاب ایمٹی پڑی ہوئی ہے میں اسی جاب کو سیلیکٹ کر رہا ہوں جس کے اندر ابھی میرا کوئی پوائنٹ سیو نہیں ہے اب اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی بھی جاب سیلیکٹ کرنے کے بعد اس میں ڈیٹا ایمپورٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ مین پیج پر آ کر یو ایس بی آپشن کے لیے ایپ تری کی پریس کرنی ہے اور اس کے بعد ایس ٹائپ آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے لوڈ نون پوائنٹ آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہماری ایکٹیو جاب شو کرے گا تو اوکے بٹن پریس کرنے کے لیے ایپ فور کی پریس کریں گے اور اس کے بعد اپنی فائل سیلیکٹ کریں گے ایس بیلٹ ایف جی ال کے نام سے میری ایس ٹی آر فائل موجود ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یس بٹن پر کلک کروں گا تو میرا ایس ٹی آر فائل کا تمام ڈیٹا میری ٹورٹ سٹیشن میں ایمپورٹ ہو جائے گا ایمپورٹ ہونے والے ڈیٹا کو چیک کرنے کے لیے اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کے اپشن میں آ جائیں گے اور اس کے بعد نون ڈیٹا ونڈو اوپن کریں گے نون ڈیٹا ونڈو میں جا کر ہم ویو اپشن سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے تمام ایمپورٹ پوائنٹ نظر آ جائیں گے میرے تمام پوائنٹس سکسیسپولی ایمپورٹ ہو چکے ہیں لیکن پوائنٹس کو اوپن کر کے ان کا ڈیٹا چیک کر لینا چاہیے کہ ناردنگ اسٹنگ ایمپورٹ ہوئے ہیں یا نہیں میرے تمام پوائنٹس سکسیسپولی ایمپورٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے ڈیٹا کی ونڈو میں جا کر جاب آپشن کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جاب لسٹ اوپن کر کے اپنی ایکٹیف جاب کے سامنے چیک کر لیں گے کہ ہمارے تمام پوائنٹس سیب ہوئے ہیں یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہاں زیرو لکھا ہوا تھا ابھی ٹونٹی سیون لکھا ہوا ہے یہ تھا میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کا چلے کے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پرس کریں شکریہ